السلام علیکم ویورز ہمیں سب ٹھیک ہیں خریت سے ہیں تو پہلے ہم نے پچھلے جو لیکچرز تھے ان میں پڑھا تھا ہم نے پیج نمبر تھری یعنی کہ فرس ٹاپک پڑھا تھا کینگڈم سسٹم اور ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہم نے پڑھے تھے بائیلوجی کے تو آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں برانچز اور بائیلوجی کو ڈسکس کریں گے جو کہ پریویسلی آپ نے کلاس نائن میں بھی پڑھی تھی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں without wasting any time اچھے تو ویورز دو بڑی اور مین برانچز زولوجی اور بارٹنی کو تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی کہ بارٹنی میں کیا ہوتا ہے بارٹنی is the study of plant اور زولوجی is the study of animals تو اب یہ جو تھرڈ برانچ ہے جو کہ پیج نمبر فور پہ آپ کے لکھاو ہے پیج نمبر فور پہ سیکنڈ نمبر پہ لکھاو ہے مائکرو بائیولوجی مائکرو بائیولوجی deal with the study of the micro organism اور micro organisms کیا ہوتے ہیں وہ تمام organism جن کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ان کو ہم micro organisms کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس وائرسز آ جاتے ہیں بیکٹیریا آ جاتے ہیں پروٹوزواز آ جاتے ہیں اور پیتھوجینک فنجائز آتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں جنہیں ہم صرف مائکروسکوپ کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں ان سب کو ہم micro organism کہتے ہیں جی تو نیکس برانچ ہے ہمارے پاس molecular biology molecular biology کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس newly advanced branch ہے biology کی اس میں ہم study کرتے ہیں structure and functions of molecules اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں structure پڑھتے ہیں اور function پڑھتے ہیں کس کا molecules کا molecules وہ چھوٹے چھوٹے structure ہیں جو مل کے بناتے ہیں وہ form کرتے ہیں form یعنی making کرتے ہیں کس کی cell کی اور اس کے organelles کی اس میں ہمارے پاس cell کے nucleic acid آ جاتے ہیں proteins آ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں جو cell کا structure بناتی ہیں ان سب کو ہم کس کے اندر پڑھتے ہیں molecular biology کے اندر پڑھتے ہیں اچھا تو نیکس ہمارے پاس جو branch ہے third branch جس کو ہم بولتے ہیں environmental biology تو environmental biology میں ہم کیا پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں study of environment ٹھیک ہے یہ deal کرتی ہے environment کے ساتھ اور اس کے effects کو living organism پہ جیسے کہ میں نے example دی ہے it's desert and it's very hot جیسے ہم living organism ہیں اگر ہم کسی desert میں چلے جائیں تو ہم ظاہر سے بات پہلے تو sense کریں گے کہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ پودے نہیں ہیں یہاں پہ dryness ہے تو it is desert and it is very hot اور وہ ہمارے اوپر کیا اثر کر رہا ہے ہمیں ایک درمی لگ رہی ہے ہمیں پیاس لگ رہی ہے تو اس ساری چیزوں کو ہم environmental biology میں پڑھتے ہیں کہ کس environment کا living organism پر کیا اثر ہوتا ہے تو move کرتے ہیں next branch کی طرف ٹھیک ہے جو کہ ہے marine biology then marine biology میں ہم کیا پڑھتے ہیں وہ living organisms پڑھتے ہیں جو رہتے ہیں deep inside the seas and oceans یعنی جو ہمارے پاس سمندروں میں اور بہروں کے نیچے نیچے جا کر جو living organism رہتے ہیں جس میں blue whales sharks اور اس طرح کی living organism آتے ہیں تو اس طرح کی biology کو ہم کیا بولتے ہیں marine biology بولتے ہیں تو اس کی definition آپ دیکھیں بک میں لکھی ہوئے deal with the study of organism inhabiting the sea inhabitate مطلب جس میں وہ رہتے ہیں سی اور oceans میں رہتے ہیں وہ ہم وہاں ان organisms کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کے chemical اور physical characteristics اور ان کے environment کے characteristics کے بارے میں پڑھتے ہیں marine biology کے اندر then ہمارے پاس پانچ فی نمبر پہ آ جاتی ہے fresh water biology fresh water biology میں ہم پڑھتے ہیں ان living organisms کے بارے میں جو کہ fresh water میں رہتے ہیں fresh water بولیں تو ہم کیا بولیں گے جو ریورز میں رہتے ہیں جو پونٹس میں رہتے ہیں جو لیکس میں رہتے ہیں یعنی کہ وہ living organism جو ندی نالوں میں رہتے ہیں اس میں آپ کے snails آ جاتے ہیں frog آ جاتا ہے اور آپ کی جو cartilages fishes ہوتی ہیں جو ہمارے پاس خگا مہاشیر اور اسیر کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں جو لوگ بڑے شوق سکھاتے ہیں وہ fresh water یعنی دریہ کی مچھلیاں ہوتی ہیں تو fresh water اور marine کا آپ کو ہوپفولی اچھے سے ڈیفرنس سمجھ میں آ گیا ہوگا marine میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں sea and oceans اور fresh water میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں fresh water یعنی کہ river and lakes اور اب ہمارے پاس آ جاتی ہے number six پہ parasitology para مطلب beside cyto مطلب food or logi مطلب study آپ نے simple یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں وہ organism ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں kill کرتے ہیں یعنی کہ they live inside the living organism they get their food from the host and then kill them یعنی کہ وہ تمام living organism جو ہماری باڈی کے اندر جا کر ہمیں نقصان پہچائیں parasit سے یاد رکھئے آستین کا سامپ آپ کی باڈی میں رہے گا آپ سکھائے گا اور آپ کو ہی نقصان پہچائے گا تو اس برانچ میں ہم ان تمام living organism جو ہماری باڈی کے اندر رہتے ہیں ان کی life cycle کے بارے میں ان کی mode of transmission کے بارے میں ان کے interaction with host کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کی example جیسے Corona virus ہے Corona virus بہت pandemic ہوا ہے اب سے دو سال پہلے شروع ہوا تھا اور اب ہی تک یہ ہے اپنے influence نے رکھا ہو ہے society کے اندر تو یہ کیا کرتا ہے ہمارے living organism ہماری lungs کے اندر جاتا ہے ہمارے airway کے اندر جاتا وہیں recite کرتا ہے اور وہیں پہ جا کر ہمیں کھاتا اور پھر ہمیں بدلے میں نقصان پہنچ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی parasitology پیرا سائٹ آلوجی کے لئے صرف ایک ایورٹ کافی ہے آستین کا سامپ پیرا سائٹ آلوجی کے بعد نیکس برانچ آتی بڑے مزی کی برانچ جسے ہم کہتے ہیں human biology تو human biology میں ہم کیا پڑھتے ہیں this is the branch of biology which deal with the biological aspects of man جس میں ہم انسان کے بارے میں پڑھتے ہیں انسان کی evolution کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انسان کہاں سے بنا کیسے بنا آدم سے بنا آدم زمین پر آئے تو کیا تھا یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں انسان کی anatomy پڑھتے ہیں یعنی اس کے اندر کون سے systems ہیں کون سے function ہیں کون سے cell ہیں کون سے connective tissues ہیں یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں physiology کہ انسان کی body function کیسے کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم human biology biology کے اندر انسان اور انسان سے related ہر چیز کے بارے میں ہم human biology کے اندر پڑھتے ہیں اچھے تو next ہم پڑھیں social biology یہ بھی biology کے branch ہے جو deal کرتی ہے انسان کے interaction سے جو وہ دوسری populations کے ساتھ رکھتا ہے چاہے وہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے انسان کا behavior آتا اس کی feelings آت ہیں اس کے family interactions ہوتے ہیں اس کی inheritance ہوتی ہے اس کا focus on work ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم social biology کے اندر پڑھتے ہیں یعنی کہ انسان کتنا social ہے اور کتنا social نہیں ہے ٹھیک ہے یا اس میں صرف انسان نے بلکہ تمام living being کے social interactions کے بارے میں پڑھا جاتا ہے سب سے مشینیں آجاتی ہیں medicines آجاتی ہیں equipments آجاتے ہیں buildings آجاتی ہیں structures آجاتے ہیں یعنی وہ تمام چیزیں جن کو ہم انسان کی فلاہ و بیبود کیلئے استعمال کر سکتے ہیں انہیں ہم بائیو technology کے اندر پڑھتے ہیں تو hopefully کہ یہ لیکچر آپ لوگ کے لئے آسان ہو گیا اور اس میں animated pictures آج کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سے hopefully آپ کو فائدہ ہوگا ہوگا thank you so much for watching this video keep liking and sharing my videos اور subscribe لازمی کیجے گا اور شیئر بھی کیجے گا thank you so much